بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج جو میں انہورمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کنٹری کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی قیمتی کنٹری ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ اپنے فیوچر کو بنانا چاہتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ کے پاس ایک ذرائع آمدن جو ہے وہ ایک بڑے لیبل پہ ہو اور وہاں پر آپ کما سکیں اس کے اندر کتنے آپشنز ہیں کتنی کٹیگریز ہیں کتنے ٹائپس ہیں اس کی جو کاؤسٹنگ ہے وہ کیا ہوگی آپ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں کون لوگ وہاں جا سکتے ہیں یہ تمام باتیں آپ کی ایج لیمٹ کیا ہوگی میں کوشش کروں گا کہ تمام باتیں آپ سمجھ کور کر لوں جرنل انفرمیشن کمپلیٹ آپ کو دے دوں آپ میرے ساتھ شروع کر دیجئے اور میں آپ کو پوری معلومات دینے جا رہا ہوں سب سے پہلے جس کنٹیگریز ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ساؤتھ کوریا ساؤتھ کوریا میں کام کی کوئی کمی نہیں ہے اور اگر آپ دیکھیں تو ایسا آورسیز کنسلٹنٹ ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں ساؤتھ کوریا کو لیکن وہ جو ہم ڈیل کرتے ہیں ساؤتھ کوریا کو وہ آپ دیکھتے ہیں اخبار میں اشتہار بھی آ جاتا ہے گورمنٹ جو ہے وہ اپنے پینل کے اوپر آپ کو وہ انٹرٹین کرتی ہے این آئین ویزا جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ساؤتھ کوریا لینگویج کا ٹریننگ دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ویزا دیتے ہیں اس کے بعد آپ وہاں پہ چل جاتے ہیں اور آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں تو سرکار بھی ہلپ کرتی ہے مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ کنٹری ہے جو ہمیں ڈیوانڈ بھی دیتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ وہاں کام بھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے جو کنٹریز ڈیمانڈ دینے پہ آ جائے تو مطلب یہاں پہ کام بھی کوئی لیمٹ نہیں ہے ایک ساتھ ہزار ہزار لوگ جا رہے ہوتے ہیں کام بھی کوئی کمی نہیں ہے وہاں پر اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی آپ کہتے ہیں کہ جی میں گورمنٹ کھاتے میں جا نہیں سکرا یا جا نہیں پا رہا یا میرے نمبر نہیں آیا یا میں کہیں جا سکتا ہوں ساؤتھ کوریا جاؤں تو میں کیسے جاؤں اور میں پر کتنے آپشنز ہیں اور میرے پاس کیا ترکہ کار ہیں کتنا خرچہ آئے گا اور کیوں جاؤں فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے یہ تمام باتیں کرنا جا رہا ہوں تو اس کے بہت سارے آپشنز ہیں ایک آپشن ہے آپ کا آپ کہتے ہیں کہ جی اس کی کٹیگریز آتی ہیں اچھا اپلائی جب بھی کریں اگر خود بھی کریں تو ہمیشہ دماغ میں رکھیں کہ اپلائی صحیح راستہ چنیں کیونکہ یہاں پر کٹیگریز ہوتی ہیں اب اگر صحیح آپ راستہ نہیں چنتے تو اگر آپ اس راستے پر چل رہے ہیں مطلب مان لیجئے کہ آپ نے کہا میں نے پیدل کہیں جانا ہے تو آپ کو راستہ تو صحیح چننا ہے تب ہی تو آپ منزل پہ پہنچیں گے اگر آپ کا راستہ غلط ہے تو آپ ایک سال چلتے رہے ہیں وہاں پر اور دور ہو جائیں گے منزل سے آپ بات سمجھ رہے ہیں میری تو یہاں پر ای ون سے ای سیون ویزا کٹیگریز موجود ہیں جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں پہلا پوائنٹ پہ ای ون سے ای سیون ای ون ای ٹو ای ٹری ای فور ای فائف ای سکس ای سیون یہ ویزے خاص ملازمتوں کے لیے ہیں جیسے کہ اسادزہ ماہرین اور دیگر پروفیشنلز کے لیے ہیں یعنی کہ آپ کچھ بھی ہوں گے دیکھیں ایک بات دماغ پر رکھیے گا میں اگر آپ اسے ون ٹو ون بات کرتے ہیں کاؤنسلنگ بک کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے میں آپ ہی بھی کام کروں گا آپ ہی بھی بات کروں گا آپ ہی سے بات کروں گا تو ٹھیک رہے گا لیکن یہ کمنٹ کر دینا کہ ایم انجینئر ویڈ آباوٹ می اس اتنے میں جان نہیں لگا سکتا وہاں پر یا آپ کو خود دھوننا چاہیے پھر آپ کو کہ میں کون سے کٹیگری میں فال کرتا ہوں آپ کو سپیسیفک سوال کرنا ہے اپنے بارے میں تو آپ نے وہاں پہ دس سوال لگ دی کہ مجھے ان کے جواب دے دیں پہلے پھر میں اپلائے کروں گا تو آپ آپ دس سوال بھی مت کریں آپ خود ہی اپلائے کریں کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن جو سوال ہے وہ جھرنل ہونا چاہیے تاکہ جس کا فائزہ سب کو ہو ٹھیک ہے نا اگر آپ ٹیچر ہیں اگر آپ ماہر ہیں اگر آپ پروفیشنل ہیں اگر آپ فیکٹری ورکر بنتے ہیں یا آپ کیا بنتے ہیں آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنی اسسپنڈ کرانا چاہتے ہیں تو پروپر کروائیے ٹھیک ہے ایک کمنٹ میں جھرنل کوئیسن کرنا ہے آپ نے اور جو ڈی ایٹ ویزا ہے ڈی ایٹ اگر آپ جنوبی کوریا میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویزا بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے کچھ ہمارے پاس بہت سارے کاروباری لوگ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو میں نے کاروبار کرنا ہے ساؤتھ کوریا میں اچھا میں ریکمنٹ کروں گا کہ یہاں پر ریکوارمنٹ نہیں ہے مگر میں ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ کی تبجھو آپ پر کاروبار میں آ رہی ہے ڈی ایٹ میں آ رہی ہے تو پھر آپ کو کورین لینگویج کی پہلے کلاسز لینی چاہیے تاکہ آپ کاروبار وہاں پر سمودلی کر سکیں اچھا یہاں پر میں آپ کو جو مزید انفرمیشن دے دوں وہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ای کٹیگری کے علاوہ یہاں پر سی کٹیگری بھی چلتی ہے اب اس میں آتا ہے ہمارے پاس سب سے پہلے سی تھری کٹیگری سی تھری کٹیگری کے اندر پھر آپ کو سب کٹیگریز بلتی ہیں جس میں سی تھری ون آ جائے گا سی تھری فور آ جائے گا سی تھری نائن آ جائے گا یہ تمام کی تمام کٹیگریز بھی جو ہیں آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جو آپ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں یا وہاں پر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا جوب کرنا جوب لے کر جانا چاہتے ہیں بلکہ ان کے پاس جوب نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ انیوٹیشن بیس کے اوپر کر رہے ہیں یا وہ فیملی ریونیفکیشن کے طور پر کر رہے ہیں فیملی سے ملنے جا رہے ہیں دوستوں سے ملنے جا رہے ہیں یا پھر وہ ٹوریسٹ ویزے پہ جا رہے ہیں یہ سی کٹیگری جو ہے یہ اس کو ایڈریس کرتی ہے اب جن لوگوں کے پاس وہاں پر کوئی رشدار ہے دوست ہے یا کوئی پروگرام ہے تو وہ وہاں پر اپنی کٹیگری کے اندر سی کٹیگری میں آکے اپنی بزنس کی مٹنگ کی لئے یا کسی ایکزیبیشن کی مٹنگ کی لئے یا فیملی سے ملنے کی لئے یا دوستوں سے ملنے کی لئے بھی کر سکتا ہے اگر ان کے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ کہتا ہے نہ میرے پاس یہ ہے نہ میرے پاس وہ ہے تو پھر وہ اسی کے اندر سی ون نائن لے لے اس میں وہ ٹوریسٹ ویزے لے لے اور ٹوریسٹ ویزے جو ہے وہ اپلائے کر لے اور اس کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی وہ اپلائے کر سکتا ہے اس کا ریشو اچھا ہے پاکستان میں اس ٹیم جن لوگوں کے کام بھی ہم نے ڈاکومنٹ ڈلوائے ہیں الحمدللہ ان کا ایک بہت ہی بہترین ریشو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کی کوئی ریزنز ہو سکتی ہیں نورملی جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر لوگ ایک عام تاثر یہی ہے کہ وہاں پر اپلائے کم ہوتا ہے لوگ اپلائے کم کرتے ہیں لوگوں کے دماغ میں آتا ہی نہیں ہے لوگوں کے دماغ میں اگدم جو آتا ہے وہ یورپ آتا ہے اگدم جو آتا ہے وہ امریکہ کینیڈا یہ تمام ایسے کچھ نام آتے ہیں لیکن یہ ایک سائیڈ آتی نہیں ہے اچھا اب یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جی فائدہ کیا ہے کیوں ہم یہاں پر ای ون یا ای سیون ای وی ون سے ای سیون تک جائیں یا کیوں ہم سی کٹیگری میں جائیں یا کیوں ہم وہاں پر کاروبار کریں یا کیوں ہم وہاں پر ویزا لیں اس لیے کیونکہ یہاں پر ارننگ بہت اچھی ہے خرچے کے مقابلے میں ارننگ بہت اچھی ہے اب اگر ہم بات کریں ویزا کی سی نین کی بات کریں تو اس میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو آپ وہاں پر کیوں لیں گے نمبر ون آپ کو سوال یہ آ سکتا ہے میں جوابہ دے رہا ہوں ساتھ ساتھ میں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جی میرا تو پاسپورٹ فریش ہے کیا میں اپلائے کر دوں تو آپ کو ویزا مل تو سکتا ہے دیو ٹو سم ریزنز کہ آپ کسی کٹیگری میں بیٹھ رہے ہوں دیکھیں نا کوئی بلا رہا ہے کوئی ایگزیبیشن ہے کوئی پروگرام ہے کوئی بزنس کا معاملہ ہے تو مل سکتا ہے پھر وہ فریش پاسپورٹ کا معاملہ ختم ہو جائے گا یعنی کہ میں کوئی کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک آپ ڈیٹیل نہیں بتائیں گے اپنے وارے میں مکمل ڈیٹیلیں بتائیں گے تب تک کمنٹ کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا اب جواب میں کہا میرا پاسپورٹ فریش ہے تو میں کیا جواب دوں مل جائے گا نہیں ملے گا دونوں جواب غلط ہیں اگر میں کہتا ہوں مل جائے گا ویزا تو بھی غلط جواب ہے اگر میں کہوں گا نہیں ملے گا تو بھی غلط جواب ہے بکوز پیچھے سینیریو چک کرنا پڑے گا کس کٹیگری کی بات ہو رہی ہے کس محول کی بات ہو رہی ہے آپ کے ہاتھ میں کیا آ چکا ہے کیا نہیں آ گیا ہے اس کے بعد فریش پاسپورٹ پر ملے گا ہی نہیں ملے گا میں جواب دینے کا قابل ہو جاؤں گا اس لیے میں اپنا آپ کو محدود کر لیتا ہوں وہاں سے کہ میں غلط جواب نہ دے دوں مطلب جواب نہ دے کر کے میں سیف کرتا ہوں اپنے آپ کو آپ لوگ مجھ سے ون ٹو ون بات کر کے اپنا پورا سینیریو ڈسکس کر کے پورا کیس ڈسکس کر کے جواب مانگا کریں تاکہ میں آپ کو پروپر جواب دوں نمبر ون اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ وزٹ ویزا لے لیتے ہیں آپ کے پاس کوئی سپانسر نہیں ہے کوئی فیملی نہیں کوئی دوست نہیں کوئی پروگرام نہیں کوئی بزنس نہیں تو وزٹ ویزا لینے کے لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کچھ نہ کوئی ٹرائیویل ہسٹری ہونی چاہیے آپ کہتے ہیں ٹرائیویل ہسٹری کونسی ہو بھائی یہ ایشین گنٹری ہے یہ آپ سے یورپ کے ٹرائیویل ہڑی مانگ رہی ہے نہ امریکہ نہ کینیڈا مانگ رہی ہے یہ آپ سے کہتے ہیں کہ جی آپ ایشین ٹرائیویلر تو ہوں نہ کم از کم آپ نے کہا مجھے ٹرائیویل کرنا ہے تو ٹرائیویل ہوں نہ یعنی کہ جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ تو ہوں وہ کیسے ہوں گے ٹرائیویل ہی لیے آپ کے پاس ہم ایک ہی ٹرائیویل کرواتے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا ریگولر کام ہے ایک ہی ٹرائیویلنکا تھائیلینڈ ملیشیا کمبوڈیا ملیشیا اور بینک کاؤک تھائیل سب کرواتے ہیں تو لہٰذا آپ کم از کم ایک ٹرائیویل ایسا لے لیں جو بجٹ ٹرائیویل ہو ایک ہی ٹکٹ ہو چار پانچ ملک ہو تاکہ آپ کا پاسپورٹ جب جائے تو وہ رنگین ہو اس پر سٹیمپ لگیوی ہو اس پر سٹیکر لگے ہو اس کے اوپر ان آؤٹ ہوا ہوا یہ بندہ پاکستان سے گیا ہے آیا ہے ایزا ٹوریسٹ چیک ہے نا چار ملکوں میں گیا ہے پانچ ملکوں میں گیا ہے چھ ملکوں میں گیا ہے تو اس بندے کا مو بنتا ہے ساؤتھ کوریا سے کہنے کا کہ آپ مجھے ٹوریسٹ دے دیں میں جانے کو تیار ہوں اچھا میری مشورہ بھی یہی ہے پرسنلی اگر یہ شرط نہ بھی ہو تو تب بھی میں آپ سے کہتا ہے کہ کرو ایک کام بکوز پہلے ہلکے سے شروع کرو اس کے بعد ٹف پہ جاؤ کیونکہ یہاں پر اگر آپ جائیں گے تو جب آپ ائرپورٹ پہ ہوتھ رہیں گے ساؤتھ کوریا کے اگر آپ فریش ہیں پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو پہ پریشانی ہو جاتی ہے بندے کو نہ آپ کو پڑھنا آ رہا ہوتا ہے نہ بوٹ پڑھ پا رہا ہوتا ہے کچھ تو پریشانی ہو جاتی ہے اس لیے اپنے آپ کو آدھی کرنے کے لیے کوئی بہار نکلو تو صحیح نا تھوڑا سا جاؤ تو صحیح نا کہیں کہیں تو جاؤ کہنے کا مطلب یہ ہے جہاں ویزے نہیں ہیں وہاں چلے جاؤ آزروازین چلے جاؤ ویزے کا مسئلہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ویزے ہے مطلب آپ کو تین گھنٹے میں ویزے مل جاتا ہے سری لنکا چلے جاؤ دوبائی چلے جاؤ کہیں تو جاؤ ٹھیک ہے جہاں آپ پر آسان ویزے ملتا ہے وہاں چلے جاؤ اچھا اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ فیز کتنی ہوگی اس کی ویزر ویزے کی تو صرف بارہ ہزار پاکستانی ایروپیکہ یہ ویزے آپ کا لگ جاتا ہے اور لگنے کے بعد آپ وہاں پر سیڈنگ بنائیے سیڈنگ بنائے جاؤ پکی کیجئے اور جاؤ پکی کرنے کے بعد آپ وہاں سے کوٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر ویزا چینج نہیں ہوتا میرے معلومات تو یہی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی کروا کے دیرہا تو مجھے پتا نہیں ہے مگر کسی ایجنٹ کو پیسے ہمت دینا مجھے معلوم ہے وہاں پر پیسے لیتے ہیں وہاں پر ہمارے پاکستانی ہمارے انڈین ہمارے بنگلدیشی یہ ہمارے نپالی ہی ہوتے ہیں جو پیسے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ملاقات کے شرف بخشتے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا ییس نو لاب بغائی انتہاں مجھے ذریعہ ماشی یہی ہے کماتے یہی ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ اپلائے کرنا ہو وزٹ ویزا تو اس کی پوری پروسیسنگ انکلوڑنگ وی آئی پی کور لیٹر انکلوڑنگ ہوتل بوکنگ انکلوڑنگ ٹرابل انشورنس انکلوڑنگ ٹکٹ ریزرویشن انکلوڑنگ اور لکومنٹ انکلوڑنگ فارم انکلوڑنگ فل فائل یہ ہماری آفیس سے آپ بنوا سکتے ہیں آپ کو بنا کے دی جائے گی اور جن لوگوں نے جوب کے لیے اپلائے کر رہے ہیں ڈائریکٹ پاکستان سے انہوں نے رسک لینا ہی نہیں ہے وہ کہتا کہ جی میں نے اس طرح جانا ہی نہیں ہے تو وہ کورین پلاتینیم پروگرام مانگ سکتا ہے اس کو پاکستان سے ورچولی ہی اپلائے کر کے سیپریٹ کیس ساتھ کام کیا جائے گا یہ گورنمنٹ کھاتے بھی نہیں جائے گا یہ پرائیویٹ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کہتے ہیں آپ کام کس نوعیت کے ہیں تو بھائی میں جرلی بات کر رہا ہوں دوبارہ کہہ رہا ہوں فیکٹری کے کام جو ہے وہ سب سے زیادہ وہاں پر اویلیبل ہے یہ ایسا کام ہے کہ جو اویلیبل ہے یعنی کہ اگر آپ دو بندے ہیں تو بھی اویلیبل ہے اگر آپ دو ہزار بندے ہیں دن کے تو بھی اویلیبل ہے اگر آپ دو لاک بندے ہیں تو بھی ان کو انکار نہیں ہوگا ان کو لیے اویلیبل ہے ٹھیک ہے وہاں پر کام کی کوئی کمی نہیں ہے برکت ہے برکت ہے سمال لیں ٹھیک ہے نا تو کام یہ کوئی کمی نہیں ہے آپ کہتے ہیں میں کتنا کمال ہوں گا تو میں ایک انجازہ کہہ سکتا ہوں جو ہمارے لوگ وہاں پہلے سے موجود ہیں جن کے ساتھ میری گپ شپ لگتی رہتی ہے اور کئی تو ایسے ہیں جو غلطی میں بات کرنے کے لیے اپوائنمنٹ بک کر لیتے ہیں تو ان سے میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ تو ہمارے پہلے سے ہمارے جا چکی ہو تو اب تو مت بک کراؤ اب تو خالی انفارم کرو کہ ہم لوگ آپ کے تعاون سے کوریا پہنچ چکے ہیں اور جو لوگ بھی پلیز جو لوگ بہار چلے گئے ہیں ہمارے ریفرنس سے یورپ میں گئے ہیں یا کنیڈا میں گئے ہیں امریکہ میں گئے ہیں آسٹریلیا میں گئے ہیں یا کوریا گئے ہیں جہاں پر بھی گئے ہیں وہ دوبارہ اپوائنمنٹ بک نہ کروائیں بار بار انہوں کام ہو چکا ہے وہ میسیج ڈیلیور کریں کہ یہ میسیج جو ہے کسر صاحب کے لیے ہے تو آئی ویل آئی ویل ٹاک ٹو یو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب تو ہمارا ڈیلیشنشف چینج ہو گیا ہے اب تو سیکسس ہو گئی ہے اچھا ایک میں آفر اسی بہانے کر دیتا ہوں یورپ یورپ پلیٹینیم پروگرام ہے یا کینیڈین پلیٹینیم پروگرام ہے یا جو کورین پلیٹینیم پروگرام ہے اس کے اندر ہم ہر ویڈیو کے اندر پانچ لوگوں کو پندرہ ہزار پہ کا ڈسکاؤن دیں گے ایچ پندرہ ہزار ملا کی نہیں کہہ رہا ہوں پندرہ ہزار ایچ کا ڈسکاؤن دیں گے پانچ لوگوں کو ٹھیک ہے اگر پانچ میں نام لوں گا تو میں پانچ لوگوں کو پندرہ ہزار ایچ کا الگ الگ ڈسکاؤن دوں گا ٹھیک ہے اب یہ ہوا کہ یہ ڈسکاؤنٹ میرے ریشداروں کے لیے سپیسیفک نہیں ہے نہ اس میں وہ گیمبلنگ ہوگی اس میں اوپن ہوگا میں نام لوں گا ہر ویڈیو کے اندر اینڈ میں میں نام لوں گا کہ یہ پانچ نام ہیں اور ان پانچ لوگوں کو اپنا یہ پندرہ ہزار پر کیش کلیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا اس کے علاوہ کراچی کے اندر اللہ کے حکم سے زندگیری صحت رہی اللہ نے قبول کیا تو پچیس تاریخ کو اور چھبیس تاریخ کو جو ہماری ائر ٹیٹنگ ان ٹورزم کلاس ہے اس کی بھی انڈرکشن ہے اور جو ہوتل مینجمنٹ ہے اس کی بھی انڈرکشن ہے انرولمنٹ کروا لیجئے سیٹ محدود ہیں دوسرے دن ملے گا نہیں صرف پچیس اور چھبیس اویلیبل ہے ایک ہوتل مینجمنٹ کا ہے ایک ائر ٹیٹنگ کا ہے وہ میں بار بار دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ